امام سجاد کے بارے میں ہے واقعا انسان پر خدا خود رحم فرمائے اور واقعا انسان پر اور بس میں نے کہا ہے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں بتاؤں لیکن آپ کے امام کے واقعات ہیں امام سجاد ہمارے پاس ایک لفظ آیا ہے امیر مومنین رسول اللہ امام امام سجاد امام باقر جناب سیدہ کی زندگی اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام رضا ان ائمہ کے واقعات اور حدیثوں میں یہ لفظ مجھے یاد ہے بقیہ ائمہ میں ہے کہ نہیں ہے مجھے سخیاد نہیں ہے جہاں تک ذہن کام کر رہا ہے وہ کیا ہے لفظ ہے اشتہاد یہ وہ اشتہاد نہیں جو آپ کا فقی کرتا ہے قرآن اور حدیث کو رکھ کر یہ اشتہاد وہ ہے جس میں عبادت کرو آخری حد پہ جا کر اس وقت روکو عبادت کو کہ جب تمہارے بدن میں طاقت نہ رہے یہ اشتہاد ہے امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنی کسرہ سے آپ عبادت کرتے تھے کہ کبھی کبھی مسلح سے آرام کرنے جب جاتے درازکش ہوں استرہاد فرمائیں تو امام کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی تھی اور ہاتھ پیروں کے بل چلتے ہوئے اپنے بچھونے تک جاتے تھے یہ دیکھئے میں تو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اگر میں سمجھ لوں تو پھر سید الساجدین ہے لیکن کتنی زیادہ نقاحت ہوگی کتنا زیادہ ضعف ہوگا کتنی زیادہ تھکن کا غلبہ ہوگا یہ سطح کیا ہے اور یہ سرکار یہ بس میں کہہ رہا ہوں خدا رحم فرمائے ہم پر اور جناب سیدہ کے بچوں کا صدقہ ہم انشاءاللہ خدا ہم کو ماہ شابان سے استنہ سے نکالے کہ جس طرح سے خدا اپنے طیب و طاہر بندوں کو شابان میں داخل فرماتا ہے اور نکالتا ہے اور ہم یہ بات تو ہے کہ یہ بات ہے تو اس طرح کی نہیں لیکن یہ بات تو ہے کہ ہم جناب سیدہ کو گوا کر کے کہتے ہیں بی بی آپ کے بچوں کے سامنے کسی کو ہم نے بی بی کا ہے تو لہٰذا جناب سیدہ کے بچوں کے ساتھ ہیں ان کی محبت کے ساتھ ہیں اور جناب سیدہ اسے جو منصوب ایک چھوٹی سی دی آر ہے ہم کو اس سے محبت ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں عبادت عبادت کیا ہے بارال جس سکتا ہے ٹوٹی بھوٹی دور اگر نماز اور مغرب یہ سب کر لی پڑھ لی اللہ جانتا ہے تو یہ امام سجاد کے بارے میں جو خدا پر توقع لگتا ہے خدا اس کے لئے کافی ہے سورہ تلاق کی ابتدائی آیات امام نے تلاوت تلاوت کی کہ دیکھو خدا نے ہر چیز کی مقدار